موسیقی موسیقی دامت خطاب دینے جا رہا ہوں چیر بے لیگل ایگل جناب تارک ملک آوان صاحب کو کہ وہ سٹیج پر آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اپنے خیبر خب وقت افاق کے دوستوں کو سلام اور باقی کراچی کے دوستوں کو سلام علیکم یہ جاوید علیم صاحب نے آج خیبر پقتنخواہ کے ہمارے دوستوں کا گلدستہ سجایا ہے اور مجھے بہت خوشی ہوئی کہ میں اپنے بھائیوں کے درمیان میں ہوں اور میری آپ سے ہی ریکویسٹ ہوگی کہ اس سے پہلے کہ مجھے پھر ایک نوٹس آ جائے انگرم انصور صاحب کی طرف سے کہ میں ووٹ نہیں مانگ رہا ہوں میں صرف آپ کو یہ کہتا ہوں کہ آپ کریکٹر سے بندے کو چونو یا بہت سارے سندھ بار کے کینڈیٹ بیٹھے ہوئے ہیں بہت میں کام کریں بہت ہو گیا کہ وہ اپنے گلی کا کتا بھی کھڑا کرتے ہیں تو ہمیں کہتے ہیں کہ دیکھو ہماری پاور کہ ہم جتا کے تمہیں دکھا سکتے ہیں اس دفعہ ہم نے چینج لانی ہے عام وکیلوں کو عام گبلہ کی رینگ سے وکیلوں کو انتخاب کیا ہے اور آپ جب ان کو جتا دیں گے تو آپ کا یہ فائدہ ہے کہ آپ کو سارا سال ان کو ڈھونڈنا نہیں پڑے گا یہ آپ کو کام کے لیے ڈھونڈیں گے آپ کو بلا کے کہیں گے کہ ہم نے یہ کر دیا ہے سندھ بار کانسل کے ایک اسپتال کا پلوٹ ہے بارہ سو گس کا عرفان صدیقی صاحب نے کابش حصص کو خالی کرایا آج دن تک چھ سال میں وہ بن نہیں سکا کیا وکلا بیمار نہیں ہوتے ہیں کیا وکلا کے بچے نہیں ہیں تو ہم ایک نظریہ لے کے میدان میں آئے ہیں اور وہ یہ ہے کہ کالے کوٹ کی عزت اور وکلا کا مفاد اس کے لیے ہمیں جس حد تک جانا پڑے گا ہم جائیں گے اور میرے بھائیوں آپ کے ہاتھ میں فیصلہ ہے ووٹ آپ کا ہے ہمیں اپنے ووٹ کے انتخاب کر کے ہم آپ پپٹ شو نہیں ہونے دیں گے کہ بڑے کسی جسٹس کا مسئلہ ہو گیا تو ہم ادھر ارتالے کر رہے ہیں ہم ارتالے بھی کریں گے تو اپنے بھائیوں کے مفاد کے لیے کریں گے اور میں جی انکو رشی صاحب کو خوش آمدیت کہتا ہوں اور اپنے جتنے بھائی ہیں آپ کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ آپ کو کامیاب کرے اور آپ اس کار خیر میں وقلہ کے مفاد کے لیے وقلہ کے بینفٹس کے لیے آپ آگے آئے السلام علیکم